ویلکم ویلکم روبی کے کچین میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جٹ پٹ بقرید سپیشل میں حلین بناتے جس کو آپ دلیب بھی کہہ سکتے وہ بھی میرے سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھامز اپ دیں دیکھیں ہم الیکٹر کے پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں اگر آپ چاہے تو کوکر میں بنا لیں اگر آپ چاہے تو پتیلے میں بھی بنا سکتے تو یہ جیسے چولا آن ہوتا اس کا سوٹے موٹ آن ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے تیل جو کہہ ہے ایک کپ اور اس میں اب ہم کچھ ڈال دیں گے تیز پتہ جیسے چھوٹے بڑے ملا کے دو تین تیز پتہ ویسے تو میں نے دو تین طرح کے دلیم بنایا ہے ایک پریشر کوکر میں بنایا ہے اوٹ میل کے ساتھ جو کہ آپ لوگ کو بڑا اچھا لگا ایک چکن کا بھی بنایا ہے جو کہ کمپلیٹلی چولے پہ بنایا ہے تو میں کومنٹ باکس میں اس کا لنک دے دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا اچھا لگ رہا ہے تو چلیں یہ اب ہم ڈال دیتے ہیں گوش جو کہ مٹن ہے ہمارا ساڑھ تین پاؤنڈ کی آس پاس یہ نے ڈیڑ کیلو سے تھوڑا سا زیادہ اگر آپ چاہے تو آپ کی چوئس آف میٹ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کو جس کا دل ہو یہ بون والا ہے اور بون کے ساتھ ساڑھ تین پاؤنڈ چلیں اس میں اب ہم ڈال دیں گے 3G پیسٹ دو دو ٹیبل سپون ہے جنجر، گارلک اور گرین چیلی اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ تلیوی پیاز اور یہاں ہمارے پاس کچھ مسائلے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں کہ ایک ٹیبل سپون چکن پاؤڈر یعنی نور یا میگی کی چکن کیوب آپ ڈال دیں دو ایک ٹیبل سپون زیرا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون لال مرچو کا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون کٹی بھی مرچے ایک ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹیبل سپون سوٹ آدھا ٹی سپون حلدی پاؤڈر اور دو ٹی سپون نمک یہ سب چلا جائے گا اس میں چلیں اس کو ہلاتے ہیں اس مرتبہ جڈ پٹ والا حلیم بنا رہے ہیں ایک جو میں نے بنایا تھا وہ اوٹ میل سے بنایا تھا بڑا گھسیٹا خان والا بڑا زبدست سا حلیم تو اوٹ میل کا تھا اور ایک جو تھا وہ چکن کا تھا اور وہ کمپلیٹلی چولے پہ تھا یعنی گہوں دالے گوشت سب جو اوبر نائٹ رکھا ہوا تھا اس طرح کا تھا تو میں نے اسی لئے ٹرائے کیا کہ ہر ایک کو جس کو جو چوائس ہو وہ پک کر لے کیونکہ ہر ایک ہی اپنی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے اور پسند ہوتی ہے بس اس کو ہم پانچ منٹ بھون لیں گے چلے اب میں جب تک یہ گوشت بھون رہا ہے دالوں کے مطالق بتا دیتی ہوں تو دیکھیں دالے جو ہے اور گیہوں میں نے کس طرح سے لیا اور کیسے دکھتے ہیں وہ میں بتانا چاہتی ہوں دیکھیں یہ ہے گیہوں یعنی ویٹ ایسا دکھتا ہے تو گیہوں یہ ہم نے لیا ہے 3 کپ یہ ہے جو یعنی بارلے یہ ایسا دکھتا ہے یہ ہم نے لیا ہے 1 کپ اور یہ ہے ریڈ الوالی دال جیسے کہتے ہیں مسور کی دال یہ میں نے لیا کوٹر کپ یہ ہے چنا دال یہ تو بڑی کومنلی لوگوں کو پتا ہوتی ہے یہ بھی ہے کوٹر کپ یہ ہے ارہر کی دال اس میں تھوڑا سا کنفیوجن ہوتا ہے یہ چنے کی دال نہیں ہے ارہر کی دال اس سے چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ہے ارہر کی دال کوٹر کپ مونگ دال بڑی ایزی ہے لوگوں کو آسانی سے پتا ہوتا ہے یہ بھی کوٹر کپ اور یہ ہے ماش کی دال جیسے اڑت کی دال بھی کہتے ہیں دھولی بھی وہ بھی کوٹر کپ اس کو میں نے بھیگو دیا پانی میں تو یہ دیکھیں اس طرح کی لگنے لگی تو اب ہماری دالیں جو ہے وہ بھیگ کے بڑے مزے سے ریڈی ہے تو دیکھیں یہ جو ہے میں نے دکھانے کے لیے وہاں رکھا تھا تو بیسکلی یہ تین کپ ہے گے ہوں اور بارلے یعنی جو ایک کپ ہے جن کو میں نے سیپریٹ ایک پتیلے میں اوہر نائٹ بھیگو دیا تھا بارہ کپ پانی میں تو یہ اس کو میں نے پریشور ککر میں جب پکایا تو یہ جو ہے بوائل ہونے کے بعد 45 منٹس میں کچھ ایسا ہو گیا جس کو میں نے فریج میں رکھا تھا تو اب یہ دیکھنے میں کچھ ایسا لگ رہا ہے تو یہ بیسکلی فریج میں رکھا ہوا تھا تو دیکھا نا آپ نے چلے اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ دہی تو اگر اس طرح سے کر کے رکھ دیں نا کہ پہلے سے یہ ہوں پکا کے رکھ دیے اور وہ فریج میں یا فریزر میں بھی رکھ دیے اور پھر یہ تازہ تازہ بنا لیا تو لائف بڑی ایزی ہو جائے گی چلے اس میں ڈال دیتے ہیں دو ٹیبل سپون پانی تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ساری ڈالے یہ ڈالیں اس میں چلی گئی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی جو کہ ہے چھے کپ دیکھیں ہمارا سوٹے موڈ بھی بند ہو گیا ہے ہمیں کینسل کرنا ہی نہیں پڑا تو اب اس کو ہم کرتے ہیں کبر اور یہاں ہم کرتے ہیں اب یہ لے جائیں گے ہم پریشر کوک موڈ پہ اس کو چلے ٹوئنٹی فائی منٹ کا ٹائم سیٹ کرتے سٹارٹ کرتے اور یہ پریشر ڈبلپ ہونے کے بعد ٹوئنٹی فائی منٹ لگیں گے تو پھر ملتے ہیں آپ سے پچیس منٹ کے بعد دیکھیں سات منٹ ہو گیا ہماری پریشر کو ڈاؤن ہوئے میں اب ہم ویڈ کرتے ہیں دیکھیں ویڈ ڈاؤن ہو گیا ہے اب بڑے احتیاط سے کھولیں گے اپوزٹ ڈیریکشن میں آپ کو خوشبو دیتے ہیں بسکلی بابلنگ بابلنگ سچویشن ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں گوشت جو ہے ہمارا یہ گل چکا ہے تو آپ اس کو نکال لیتے ہیں بوٹیوں کو سپرٹ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں گوشت لیکن جب ہڈی والا گوشت ہوتا ہے تو اس کا حلیم زیادہ مزے کا بنتا ہے اور اب اس چولے کو آن کرتے ہیں ہم اور اس میں یہ دال ڈال دیتے ہیں اور اب یہ جو ہمارے گہوں تھے اس کو بھی ڈال دیں گے اس کو کور کر دیں گے تاکہ تھوڑے گہوں جو ہے وہ گرم گرم ہو جائے اور اس کے ہم ریشے ریشے کر دیتے ہیں دیکھیں کتنا ایزی لی چمچ سے ہی ہو رہا ہے دیکھیں یہ آل موزٹ آل موزٹ شریڈ ہو گیا ہے اور یہاں یہ بوائل آ گیا ہے تو اچھا لے کھول کے دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں گرمہ گرم ہو گیا اور اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں دیکھیں اتنا سوفٹ ہو گیا کہ ہم نے بریک کر دیا کیونکہ گہوں جو ہے وہ جم جاتے ہیں نا کھنڈے ہونے پر تو یہ تو فریج کا تھا اور اب دو میٹ کے لیے دوبارہ کور کر لیتے ہیں اور یہ کنٹینیو کرتے ہیں بریکنگ دیکھیں یہ اچھا سا گرمہ گرم ہو گیا ہے اس کو دوبارہ ملاتے چلے اب یہ بہت خوب گرم ہو گیا ہے نرم ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم گھوٹیں گے اگر آپ کے پاس یہ گھوٹنا نہیں ہے تو آپ اپنے بودن کا گھوٹنا بھی یوز کر سکتے ہیں بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پوڈ پروسیسر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کیا کیجئے گا 75% اس میں ڈالیے گا 25% نہیں اس سے کیا ہوگا کہ ایک گرینی بھی آپ کو محسوس ہوگا سارا سموت ہی ہو جائے گا دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا بینہ مہنت کے ہو گیا اور آپ کیا کریں گے اس میں ہم اپنی ایک تو consistency کو مدے نظر رکھیں اس کو پتلا پتلا کریں گے اس میں اب ہم کچھ spices ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں 3 TSP گرم مسالہ پاودر 1 TSP 1 TSP کشمیری لال مرچ اور 1 TSP چاٹ کا مسالہ اس کو حلال دیتا ہے دیکھیں وہ گرم مسالہ جو ابھی ڈالا ہے اس کی خوشبو بڑی زبدت سی آرہی ہے چلے اب اس کو ہم ایک دفعہ اور گھوٹے کے چلے کرتے ہیں چلے ہی اچھا سا ہو گیا اب ہم اس میں اپنا اپنا نہیں بکریں گا گوش ڈالیں گے اگر پہلے ہی ڈال دیتے ہیں پھر گھوٹتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ گوش ڈیسپیر ہو جاتا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں دو کپ ہے ابھی یہ پانی ہلا کے دیکھیں کیا سیچویشن ہے یہ اچھے سے ہم نے ملا لیا ہے اور یہ کنسسٹنسی دیکھیں یہ اب ہے چلے اب اس پوائنٹ پر ہم اچھا سا گھوٹ لیں گے تو چمچ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کوئی بھی ایسا راؤنڈ ہو جو ہمارے پتیلے میں نیچے سے ٹکرا سکے تو وہ اس طرح سے لیں گے اچھے سے کر لیں گے اگر نہیں کر سکتے تو بھائیوں کی ہلپ لے لیں گے بیٹوں کی ہلپ لے لیں گے لیکن یہی وہ پوائنٹ ہے جب بڑا اچھا سا اس کو گھوٹیں گے تو اچھا سا لیزدار ہو جائے گا تو چلے ٹائم سٹارٹ نہ ہو میں شروع کرتی ہوں دیکھیں یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہے نا غسیٹہ خان کا حلیم تو اب اس کو ہم کور کر کے اور دس منٹ کے لئے دم پہ لگاتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں چلے اس کو کر دیتے ہیں میڈیم لوگ اور یہاں ایک چولہ آن کر کے پین رکھتے ہیں تو چلے ڈال دیتے ہیں تیل اس میں چار ٹیبل سپونڈ چار پانچ ٹیبل سپونڈ اور یہاں دیکھیں ایک میڈیم سائز کی ہمارے پاس باریک باریک کٹیوی پیاز ہے اس کو ڈال دیتے ہیں چلے اس کو فرائے کر لیتے ہیں بہت براؤن نہیں کریں گے تھوڑا سا اس کو بادام ہی کریں گے دیکھیں پیاز جو ہے ہماری براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اب آپ چیک کر لیں جیسے کھول کے اور ہلا کے دیکھیں کہ آپ کی کنسسٹنسی حلیم کی کیسی ہے اگر آپ کو اس وقت گرم گرم پانی ڈالنا ہے تب آپ ضرور ڈال دیں چلے چولے کو کرتے ہیں بن اور یہاں لگاتے ہیں اس کا تڑکا آپ چاہیں تو اس میں کافی تیل ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا اتنا ہی صحیح ہے اس کو کور کرتے ہیں چولے کو کرتے ہیں بن اور بس ایک دو منٹ میں سرف کرتے ہیں چلے دو منٹ ہو گئی ہے چلے اس کو ملا لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے مل گیا اور اب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں گانشیں گے تو تھوڑی سی کر دیتے ہیں حلیم کا تو مزہ لوازمات سے ہی ہے ہری مرچیں ہرا دھنیاں نیبو یہ ساری چیزیں پودینہ پودینہ اور اب یہ دیکھیں چاٹ کا مسالہ یہاں ہے کٹی ہوئی مرچیں اور یہ تلی ہوئی پیاز اور یہاں ادرک تو دیکھیں کس کس کے موں میں پانی آ رہا ہے ایسا چٹ پٹ ہم نے بنایا اور ایسا چڑا خیدار پڑا ہے آپ لوگ کو بڑا مس کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ سب کو چھوڑ چھوڑ کے کھاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ سب بھی بنائیں گے تو چلے اس وقت میں بتاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے دیکھا کہ ایسا گھسیٹا خان جیسا ہے وہ بھی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی اتنی تو کیلوریز بن کرنی چاہیے نا جتنا کھانا ہے تو چلے جریک پٹ تھوڑے سے چٹ پٹے سے مسالے ڈالیں گے op اور نیبو قرد لائیں گے اور کھائیں گے ام 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 اگرنو خطرناک ہے بس یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو جتنی کنسسٹنسی چاہیے اتنا پانی آپ ڈالیں لیکن گرم پانی ڈالیں اور دس منٹ اچھے سے آپ گھوٹ لیں یا کسی کو بلا لیں تھوڑا لکڑی سے یا گھوٹنی سے گوش ڈال کے مشین نہیں چلا ہے فوڈ پروسیسر بھی یوز کر سکتے ہیں بگننگ میں 75% 25% چھوڑتے ہیں تاکہ ذرا سا ایک گرین رہے تو چلے آپ لوگ بقرہیت پہ جلدیلی بنائیں مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا چلے پھر لوٹ کیا ہوں گی خطرناک رہے سبی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ